اسلام علیکم ناظرین ہمارے جسم میں میلو لمبی بریق نسوں کا جال کھون کو جسم کی ہر مسل اور ٹیشو تک پنچانے کا کام کرتی ہیں لیکن اگر نسوں میں بلاکے جا جائے یا نسے کمزور ہو جائیں تو ہمارے جسم کے کہیں اہم آرگن اور حصے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر آپ اس آسان سی ریمڈی کو استعمال کر لیتے ہیں تو صرف تین دن میں کھون کی بند نسیں صاف ہو جائیں گی نسوں کی کمزوری نسوں کی بلاکج اور نسوں میں ہونے والا درد فوراں ٹھیک ہو جائے گا ساتھ جوڑوں میں درد گھٹنوں میں سوجن کی تکلیف جسمانی تکاوٹ اور پٹھوں میں کھچاؤ اور درد کے تمام دوک درد دور ہو جائیں گے تو وہیے جانتے ہیں اس ریمڈی کو بنانے اور استعمال کرنے کا خاص طریقہ لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں نسیں کمزور ہونے کے متعلق کچھ ایسی پوشیدہ معلومات جو عمومن ڈاکٹر نہیں بتاتے نازی نسے کمزور یا نسوں میں بلاکج آ جانے سے جو پہلا مسئلہ بنتا ہے وہ ہے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جانا بلڈ پریشر بڑھتے ہی برین سٹروک یعنی فالج ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ سر میں شدید درد کا ہونا پنڈلیوں میں کچاؤ اور پین ہاتھوں پاؤں کا سون ہو جانا گینٹیا جوڑوں گھٹنوں میں درد بھی نسوں میں کمزوری کی اہم وجہ ہیں ساتھ نسوں میں درد اور بیچینی کی وجہ سے نین کا نہ ہنا اور دل کی دڑکن کا تیز ہونا بھی نسوں میں بلاکج اور کمزوری کی علامات ہیں اگر آپ کی پنڈلیاں اور ٹانگوں پر نسے گچھوں کی طرح پھولی ہوئی نظر آتی ہیں اور آپ ان علامات کو محسوس کرتے ہیں تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ساتھ میں اس آسان سی ریمٹی کو فالو کریں ایسا کرنے سے نسوں کی ریکوری میں دس گناہ تیزی آئے گی بان نسیں کھول جائیں گی بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا جیسے کہ نسوں کی کمزوری اور درد بھی ٹھیک ہو جائے گا تو اس آسان سی آزمودہ ریمٹی کو بنانے کے لیے آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے لونگ ناظرین یہ چھوٹی دکھنے والی لونگ اماری کمزور نسوں کے لیے بہت ہی فیدہ مند ثابت ہوتی ہے یہ بان نسوں کو کھولتی ہے بلڈ سرکولیشن کو روٹین میں لاتی ہے اور نسوں کو مضبوط کرتی ہے اس کے علاوہ دانتوں میں درد ہو مسوروں میں سوجن ہو تو اس میں بھی آرام دلاتی ہے جوڑو گھٹنوں کے درد میں ریلیف دیتی ہے تو یہاں میں نے دو عدد لونگ لیے ہیں جو ہماری ایک ڈوز کے لیے کافی ہیں دوسری چیز میں لوں گا بڑی علاچی ناظرین علاچی ہمارے کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے ساتھ ہماری صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے بہت ساری ہربل میڈیسن میں آج بھی بڑی علاچی کا استعمال ہوتا ہے یہ بھی بلاغ نسوں کو صاف کرتی ہے نسوں کو مضبوط کرتی ہے خون کو صاف کرتی ہے بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے لیور کڈنی کو ڈیٹوکس کرتی ہے ڈاجیشن کو امپروو کرتی ہے پیٹ میں گیس اور تضابیہ سے بچاتی ہے تو دو ادر لاؤں کے ساتھ ہم شامل کریں گے ایک ادر علاچی اس کے بعد ہم انگلی چیز لیں گے دارچینی یہ بھی کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لیے بہت مفید مانی جاتی ہے بدن کو کم کرنا ہو نسوں کی کمزوری کو ختم کرنا ہو خون میں کولیسٹرول کو نارمل کرنا ہو ڈاجیشن کو بوسٹ کرنا ہو یا ہارٹ کو صحت مند رکھنا ہو تو دارچینی استعمال کرنے کی دیر ہے ساتھ یہ گینٹیاں اور جوڑوں میں داد کے لیے بھی بہت مفید مانی جاتی ہے تو آدھے انچ کے برابر دارچینی کا ٹکڑا بھی شامل کر لیں اب کیا کریں کہ ایک پین میں ایک گلاس پانی ڈال کر گرم کر لیں اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کر پریق کر لیں اتنا کہ بڑی علاچی کے بیج بھی ثابت نہ بچیں اب اس پیسے ہوئے تمام انگریڈینٹ کو پانی میں ڈال کر اتنا پکائے کہ پانی آدھا بچ جائے تو آخر میں اس کہوے کے اندر مزید ایک اور چیز شامل کریں گے لیکن پہلے جان لیتے ہیں لیکن پہلے جان لیتے ہیں اس کہوے سے اور کونسی دوسری خطرنک بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور کن افراد کو یہ کہوہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ناظر جو لوگ ڈرنکیں کی وجہ سے اپنی کٹنی کو خراب کر چکے ہیں جن کا لیور خراب ہے تو اس ڈرنک سے آپ کی کٹنی اور لیور ڈیٹوکس ہو جائے گا جن کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے مٹاپے سے پریشان ہیں ایسے لوگ اس ٹرنگ کو ضرور استعمال کریں جبکہ ایسے افراد جن کو ویریکوز وین کا مسئلہ ہے پندلیوں میں بے چینی کا سامنا ہے ان کے لیے بھی بہت مفید ہے لیکن ایسی خواتین جو پریگنٹ ہیں وہ استعمال نہ کریں دودھ بلاتی خواتین ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں اگر آپ کے مہدے میں السر کا مسئلہ ہے تو بھی اس کہوے کا استعمال نہ کریں تو ناظرین آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹا ٹکڑا گھڑ کا اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو گھڑ کا استعمال نہ کریں تو اس گھڑ کو کہوے میں اچھی طرح حال کر لیں جب گھڑ کہوے میں اچھی طرح پکل جائے تو اس کہوے کو کپ میں نکال لیں اب آپ نے اس کہوے کو صبح خالی پیٹ استعمال کرنا ہے یا پھر ناشتہ کرنے کے ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد نہیں تو آپ اسے چار پجے کے قریب جب میدہ خالی ہو اس وقت پی لیں اسے پندرہ سال کے اوپر تمام مرد خواتین استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ آگے گرمیوں کا موسم ہے تو ہفتے میں صرف تین دن ایک دن کے وقفے سے اس کہوے کا آدھا کپ استعمال کریں یقین کریں صرف تین بار کے استعمال سے ہی آپ کی بند نسے کھول جائیں گی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی آپ کی کمزور ہوئی نسے پھر سے ٹھیک ہو جائیں گی اور اگر نسوں میں دارد ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو ناظرین اگر آپ ان مسائل کا شکار ہیں تو ایک بار اس ریمڈی کو بنا کر ضرور استعمال کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ